سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی آپ جانتے ہیں قرآن کو جلایا گیا تو کیا اس سے اللہ کا کلام مٹ جائے گا کیا اسلام مٹ جائے گا کیا نبی علیہ السلام کا لائے ہوا دین مٹ جائے گا ارے نہیں ہوگا ایسا بلکہ جتنا اسے دبایا جائے گا یہ اور ابرے گا جب سے اسلام اس دنیا میں آیا ہے لاکھوں کروڑوں ملینوں ملینوں پیسہ خرچ کیا ہے لوگوں نے اس اسلام کو ختم کرنے کے لئے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور بعد بھی اور آج بھی عیسائیت یہودیت کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہیں بلین اور ڈالر ہر سال کے خرچ کر رہی ہے اسلام کو ختم کرنے کے لئے لیکن آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ان کے یہ جو پیسہ خرچ کرنا اور یہ جو مٹنگے کرنا اور یہ ساری ان کے جد و جہد یہ ساری کوششیں اسلام کے خلاف اللہ اس کو کس سے تعبیر فرما رہے ہیں آپ جانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں گے بی افوائیم اپنی بقواسات سے اپنے مو اپنی پھوکوں سے اللہ نے بھی یہ تیہ کر دیا ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے چاہے کافروں کو کتنا ہی ناغوار گزریں اس لئے دیکھیں اسلام کی یہ خاصیت رہی ہے شروع سے لے کر آج تک کہ جب جب اسے دبانے کی کوشش کی گئی یہ اتنا ہی اُبھرتا رہا جتنا اسے دبانے کی کوشش کی گئی تو یہ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ بھی کر لو قرآن جلایا میرا کیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ اللہ فرماتے مجھے کیا فرق ہے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے آپ کا تعلق ہے ہم مسلمانوں کا تعلق ہے ہماری ایسے وقت میں کیا ذمہ داری ہے کیا ذمہ داری ہے ایسے وقت میں پوشا گیا ایک وقت کے اللہ والے سے کہ بھئی اگر میرے ہوتے ہوئے میرے نبی کے بارے میں گستاخی کی جائے میرے نبی کی شان میں کلام کیا میرے نبی کی شان میں بدتمیزی کی جائے کیچڑ اچھالا جائے اس وقت میں کیا کروں اگر میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے یہ ہو میں کیا کروں فرمایا اگر تُو روک سکتا ہے تو تُو اسے روک دیں کہا کہ اگر میں روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو میں کیا کروں فرمایا کہ تُو اپنے قول سے اپنی باتوں سے اپنے کاموں سے اپنے چلن پھرن سے اپنے ہر چیز سے اپنے ہر عمل سے سنتوں کا اظہار کر سنتوں کو پھیلا اللہ کے دین کو پھیلا پوشا گیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو میں کیا یہ بھی نہ کر سکوں تو پھر کیا فرمایا پھر تیرا زمین کی نیچے ہونا زمین کے اوپر ہونے سے بہتر ہے یعنی پھر تیرا مر جانا ہی بہتر ہے آج مسلمانوں کو چاہیے قرآن کی بے خرمتی ہو رہی ہے آج مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کو عام کریں اس کو پڑھیں اس کو پڑھائیں اس کو سمجھیں اس کو سمجھائیں اس کی تلاوت کریں جتنا ہو سکے کریں جتنا ہو سکے کریں اول تو یہ کہ قرآن کی بے حرمتی اگر کسی جگہ ہو رہی اسے روکے نہیں روک سکتے اس کے علم کو اس کے پڑھنے کو اس کے پڑھانے کو جس جگہ اس کی پڑھائی ہوتی ہے پڑھایا جاتا ہے اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں اس پر اپنا مال خرش کریں اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر مر جانا بہتر ہے زمین کے نیچے رہنا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبی الامی کریم